اسلام علیکم ناظرین ڈراما سیریل مقدر کا اسطارہ کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جب سفدر کو پتا چلتا ہے رازی اور ہادیہ کے بارے میں تو وہ کافی زیادہ ناراض ہوتا ہے اور اس کی بہن اس کے پاس آتی ہے اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے جس پر سفدر کہتا ہے کہ آپ ابھی بھی مجھے سمجھا رہی ہیں جائز کہ آپ ہادی کی مضمت کریں جس پر آپ دیکھیں گے کہ اس کی بہن کہتی ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے سفدر کہ رازی کبھی بھی کوئی ایسی حرکت کر سکتا ہے جس سے تمہیں تکلیف ہو تم جانتے ہونا ہمیشہ اس نے تمہاری چیز حضوری کی ہے تمہاری ہر بات کو ہر حکم کو سر آنکھوں پر رکھا ہے تو تم اس طرح کیسے رازی سے بیعتبار ہو سکتے ہو جس پر سفدر کہتا ہے کہ اب آپ اس نے جو کچھ بھی کیا ہے یہ صحیح نہیں کیا اگر اسے ہادیہ کے ساتھ کوئی بھی انٹرسٹ تھا تو مجھے بتا دیا ہوتا لیکن اس طرح سے دھوکہ دینے کی کیا ضرورت تھی جس پر رازی کی ماں کہتی ہے کہ ٹھیک ہے تم نے جو سمجھنا ہے نہ سمجھو نیکسین میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ یہاں پر سفدر میاں جو کہ پہنچ چاہتے ہیں رمشا کی ماں کے پاس اور اسے دیکھ کر رمشا کی ماں کہتی ہے کہ آپ اور یہاں پر اب کونسی نئی گیم چلانے آگے ہیں کونسے ملک میں ہمیں بھیجنا ہے جس پر سفدر کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اس پار تم لوگ اتنی دور جاؤ کہ کبھی بھی تمہاری پیٹی میرے پیٹے کی زندگی میں واپس نہ آئے جس پر رمشا کی ماں کہتی ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے لیکن اس کے لئے ایک بہت بڑی رقم کا انتظام ہونا چاہیے جس پر سفدر کہتا ہے کہ تم چوک ہوگی نہ میں کرنے کو تیار ہوں لیکن تم اپنی پیٹی کو میرے پیٹے سے ہمیشہ کے لئے دور کر دو یہ سب دیکھیں گے آنے والے اپیس آر میں ویڈیو چھلے گی ہو تو لائک کر دیجئے گا